پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملا کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے ایوکم احسن و ملا تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں تو گویا اس پلانٹ پر ہم ایک ٹیسٹ کے لیے ایک امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں ہم سب کسی نہ کسی طرح زندگی میں مختلف امتحانوں سے گزرتے ہیں اس کو اگر آپ کسی سکول کے ایگزام پر قیاس کریں کہ جب آپ سکول میں ہوتے تھے آپ یونیورسٹی گئے آپ نے مختلف پیپر لکھے ٹیسٹ دیئے ان ٹیسٹ میں سے کوئی آسان ہوتا تھا اور کوئی مشکل ہوتا تھا کسی سوال کا جواب آتا تھا اور کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا ان میں کبھی پاس ہو جاتے تھے اور بہت اچھے گریڈ آتے تھے اور کبھی اچھے گریڈ نہیں بھی آتے تھے یہی حال ہماری زندگی کا ہے ہم ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہیں کچھ لمحات کچھ اوقات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں ہماری سپیرٹس بہت ہائی ہوتی ہیں ہمارے اندر ایک طاقت محسوس ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں کچھ مشکل نہیں لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی بیزاری ہونے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ٹھیک نہیں معلوم نہیں میں کیوں پیدا ہو گئی اور میں کیوں یہاں پر ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انسان لاؤسٹ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے ایسے میں ہر ایک کو صبر کی مدد کی انکریجمنٹ کی دوسروں کے تعاون کی محبت کی کیئر کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے سب سے بہترین گائیڈنس ہمیں ہمارا رب دیتا ہے اللہ رب العزت وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے نعمت ابھی آزمائش ہوتی ہے جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے چاہے وہ ہمیں جسمانی صحت ملی ہوئی ہے یا ہمیں اولاد کی شکل میں کچھ ملا ہے یا پھر ہمارا گھر ہے ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک امتحان ہے یہ سب کچھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے ہمارا اپنا اس میں کچھ نہیں ہم نے کوشش کی اور اسباب اختیار کیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت ہم پر کھول دی جب نعمت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انعام ہے اور ہم اس کو انجوائے کر لیں اور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں سمجھتے جبکہ نعمت بھی ایک امتحان ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو ہمیں ملی ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی وہ بھی دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں ہم نعمت پا کر شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں ہم ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر صرف اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو نعمتوں کو ہم عام طور پر امتحان نہیں سمجھتے لیکن بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ مشکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں کچھ ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں کچھ ناگوار لمحے آ جاتے ہیں کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے کبھی وہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے کبھی اس کا کوئی کام رک جاتا ہے کبھی اس کو بھوک ستاتی ہے کبھی اس کو جان اور مال کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اس کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں اس کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں لیکن اس آزمائش میں کرنا کیا چاہیے عام طور پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کیونکہ جب تکلیف ہاتی ہے تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے پھر ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس وقت اس مشکل سے کیسے نکلیں بہت سے لوگ اپنا ہوش و حواظ کو بیٹھتے ہیں امید چھوڑ بیٹھتے ہیں مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں جبکہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورة البخرہ میں جو بالکل پہلے پہلے حکامات ہیں ان میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن استعینوا بصبر والصلاة اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاة سے مدد حاصل کرو کیونکہ مشکل آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے تو صبر سے مدد لو یعنی تکلیف کے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جزا فضا نہیں کرنی ہم نے بیچانی کا اظہار نہیں کرنا ہم نے رونا دھونا نہیں ڈال دینا ہم نے حال دھوائی نہیں ڈال دینا میں یہ لفظ منجابی کے اس لئے بول رہی ہوں کہ مجھے اس کے پیرلل اردو میں نہیں مل رہے تاکہ آپ بات سمجھ جائیں تو بہت سے لوگ تکلیف کے وقت بس صرف جزا فضا ہی کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیگٹیو ری ایکشن سے بچانا ہے منفی رد عمل سے بچانا ہے یہ نہیں کہنا بائے بھی یہ کیوں پریشانی آگئی یہ کیوں مسئبت آگئی صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے فلاں پر تو یہ مشکل نہیں آئی مجھ پر آگئی ہے اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی کرنے لگیں جبکہ یہ ہمارا حق نہیں اللہ ہمارا خالق ہے نا وہی ہمارا مالک ہے اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے اس کا یہ حق ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے مثلا آپ اپنے گھر کے مالک ہیں اپنے کپڑوں کے مالک ہیں اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈی جنکنگ کرتے ہیں کچھ چیزیں رکھ لیتے کچھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ہائے وہ اتنی اچھی بوٹل تھی تو میں پھینک کیوں دی وہ فلاہ اتنی اچھی چیز تھی اتنے اچھے کپڑے تھے تمہارے نکال کیوں دیئے آپ کیا کہتے ہیں میرے کپڑے میری مرضی میں رکھوں تو میری مرضی میں نکال دوں تو میری مرضی اس سے زیادہ حق اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں جس کو چاہے دنیا میں رکھے جس کو چاہے لے جائے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے عزت اس سے لے لے جس کو چاہے مال دے جس سے چاہے لے لے جس کو چاہے اولاد دے اور جس سے چاہے اولاد واپس لے لے کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہمانتے ہیں لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل والا ٹیسٹ آ جائے تو اس وقت سبر سے کام لینا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے والصلاة نماز اور صلاة عربی زمان میں دعا کو بھی کہتے ہیں یعنی دعا سے مدد لینے ہیں دیر اینڈ دیر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِي رَاجِعُونَ کہنا ہے اللہمَّا عجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَمْ مِنْهَا اللہ میری مصیبت کا مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما تو جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس زندگی کی اور نہ صرف اس زندگی کی بلکہ ہماری زندگی کا تو یہ سفر ابھی جاری ہے نا ابھی آخری منزل نہیں آئی مومن کی آخری منزل جنت ہوتی تو جنت تک پہنچنے تک اس منزل تک پہنچنے تک کیا کرنا ہے سبر سے کام لینا اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہمارے لئے اسباب بنا دے گا جن کو اختیار کر کے ہم آگے پار چلے جائیں گے اور وہ تو اسباب کے بغیر بھی ہمیں اٹھا گے کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے اس کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں لہٰذا ہر مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کو پکارنا اس سے دعا کرنی ہے اس سے سوال کرنا ہے اس کے آگے گڑ گڑانا ہے کیونکہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے یہ یاد رہے گا جملہ کیا کہا میں نے دعا آزمائشوں کی دشمن ہے آزمائش آجائے اپنے نفس میں آجائے دل میں کوئی پرشانی آجائے جسمانی تکلیف ہو بیماری ہو پرشانی ہو کچھ بھی ہو دعا 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 اللہ کی طرف رجوع اللہ سے مانگنا اور اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم بہت بڑی فارمالٹی میں ہو اس کے لئے بس دیر انڈ دن جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے اس کو فکارنا شروع کر دیں اور اس کے لئے آپ کو نام آنے چاہیے اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تو سارے یادتے ہیں سارے نام پتا ہوتے ہیں لہٰذا ایک کام آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے ایک ایپ ہے اسماع الحسنہ کے نام سے اس میں پورے جتنے بھی مجھے معلوم تھے نام جتنی بھی کر سکی ان سب کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تاکہ نام سمجھ بھی آئیں تو اگر ایک ایک نام روز سن لیں تو کچھ عرصے میں ہم سارے ناموں کو پہچان جائیں گے اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے وہ کیا کیا کرتا ہے اور پھر رب سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ تو مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے یا شافی اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتت تبیب و انتت شافی تو ہی شفاہ دینے والا ہے یا رحیم یا کریم یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اس کو پکارا کرو یعنی اس کے نام لے کے اس کو پسند ہے جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى اللہ کی مثال تو بہت بلند ہے وہ ہم انسانوں جیسا نہیں لیکن جب کوئی اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے یا اللہ کہتا ہے یا رب کہتا ہے یا ربی یا قریب یا مجیب یا قریب تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے کسی اور کو نہیں پکار رہا کیونکہ کچھ لوگ ذرا تکلیف کرتے ہیں ہائی اممہ ہائی اببہ اممہ اببہ کو پکارنے لگتے ہیں یا فلان اور کچھ لوگ کس کس کو پکارنے لگتے ہیں یعنی کچھ لوگ پیروں کو پکارنے لگتے ہیں ولیوں کو پکارنے لگتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ شرک ہے مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کوئی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد ماننی چاہیے کیونکہ الیسا کا مثل ہی شاہی ہے اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں جو کام وہ کر سکتا ہے وہ تو کوئی اور کری نہیں سکتا ساری اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں ساری قوتیں اس کے پاس ہیں اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود سب کچھ دے سکتا ہے ہم ہر سپارے میں پڑتے ہیں انہو علا کل شیئن حدیر بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ہر چیز کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے نا امہ کو پکارے تو امہ تو پاکستان میں ہوگی یا انڈیا میں ہوگی وہ تو نہیں سنے گی فون کریں گے تو وہ سو رہی ہوں گے یا ٹائٹ ہوگی یا یہ کہ اسے کہہ دو اپنے مسئلے کو دھل کرے روز میں جنہیں گے انسان تو خود مہتاج ہیں انسانوں کی تو اپنی ضروریات ہیں وہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکل فون کو ہوتی ہے ہمیں اپنے کاموں سے پرست ملتی ہے ہم سب کتنے مصروف ہیں اور کچھ نہیں تو فون میں ہی مصروف رہتے ہیں ہماری مصروفیت کا ایک بڑا حصہ ہمارا فون ہے اسی میں لگے رہتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم پکارتے ہیں رات کو پکاریں دن کو پکاریں لا تأخدہ سنتوں ولا نوں نہ اس کو نید آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے جب بھی آپ اسے پکاریں بلکہ دن کی نسبت رات کو پکارنا زیادہ اچھا ہے وہ رات کی پچھلے پہت بندوں کو خود مخاطب کرتا ہے ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے میں اسے دوں یہ تحجد کا وقت ہوتا ہے نا سہری کا وقت فجر سے پہلے گھنٹہ دو گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے جو لاسٹ واہ تھرڈ آف دنائٹ ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی زیادہ سنی جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا ہوں تو میں اس کے گناہ ماف کروں کبھی ہمیں اپنے گناہ بڑے ستاتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ماف کر سکتا ہے اگر ہمارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائے اور پھر ہمیں رگریٹ ہو پھر ہم شرمندہ ہو پھر ہم ماف ہی مانگیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ماف کر دیتا ہے اس سے تو مایوس ہونا ہی نہیں لہٰذا ہمیں سب سے پہلے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے آئندہ اللہ کو پکارنا ہے اور تقرار سے پکارنا ہے بار بار پکارنا ہے پکارتے ہی چلے جانا ہے راہ چلتے ہوئے واغ کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے لیٹتے ہوئے جھاکتے ہوئے کوئی آپ کو کام یاد آجائے کوئی ضرورت یاد آجائے کوئی مشکل دل پہ آجائے کوئی اداسی چھا جائے کیا کرنا ہے اللہ تو ہے نا تو کر سکتا ہے نا اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زمان میں آجائیں جو بھی آپ کی مادری زمان ہے جیسے میری مدر کی زمان پنجابی تھی تو میں جب میری بہت خاص دعا ہوتی ہے نا تو میں اس میں پنجابی میں دعائیں کرنے لگتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں بچمن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں اگر اردو ہے تو اردو انگلیش ہے تو انگلیش پرشن ہے تو پرشن جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں یا اللہ تو ہے نا تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے تو میرا کام میری بگڑی بنا سکتا ہے تو میری مشکل آسان کر دے ابن القیم کہتا ہے دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہ آزمائشوں کی دشمن ہے یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے آپ کو بتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے درمیان میں ان کا جگڑا شروع ہو جاتا ہے دعا کہتی ہے واپس جاؤ آزمائش کہتی ہے نہیں وہ جو نیچے اترنا ہے اور ان دونوں کے آپس کے جگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو کیا ہوگا آپ کی مشکل وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی وہ برا سا خواب دیکھا تھا وہ واپس سلا گیا ہے اب آپ پر کچھ نہیں آ رہا اور خواب کا بھی معاملہ یاد رکھیں کوئی بھی خواب جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہونا اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے کی طرح ہوتی ہے جس میں اس پر کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے ایسے ہی خواب بھی لٹک رہا ہوتا ہے مولک ہوتا ہے اور جس وقت کوئی کسی کو بیان کر دیتا ہے اور مو سے نکال دیتا ہے بات کو اور اگلا اس کی جو تعبیر کر دیتا ہے اس کے مطابق وہ واقع ہو جائے اور خاص طور پر اسی ایک مجلس میں بیٹھ کے کہانیاں نہ سنائیں خوابوں کی اللہ یہ کہ کوئی خواب آیا اور اچھا ہو گیا پورا ہو گیا بعد میں آپ اپنے بچوں کو سنائیں کہ وہ میں نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں پھر وہ یہاں آگئی تو اب مکہ جانے کی بات کریں ٹھیک ہے اللہ ہم سب کو لے جائے اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اللہ سب کے دل کی تمنہ پوری کرے پھر فرمایا کہ ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے وہ دعا جو ہوتی ہے نا آگے بند باند دیتی نہیں نہیں مسئیبت میں نہیں آنا اور اگر آ جائے کسی طرح تو دعا سے مسئیبتیں اٹھ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں یا جب مسئیبت واقع ہو جاتی تو اس کو کم کر دیتی ہے کچھ مسئیبتوں کی انٹینسٹی بہت ہوتی ہے نا وہ دل پہ بس چھا جاتی ہیں کھانا پینا انسان بھول جاتا ہے کا ذکر ہے دعا ہے کوئی بندہ آپ کو کوئی دوا نہیں پلا سکتا جس سے آپ گھول کے دوا پی لیں اور آپ کا دل تھنڈا ہو جائے دعا جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی کام کر دے گی اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دو کاموں میں سے ایک کر سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہائے 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 اس سے کیا ملنے والا ہے کچھ بھی نہیں لیکن آپ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فرما یا اللہ کرم یا اللہ آسانی کر دے تو پھر کیا ہوگا مصیبت تو اپنی جگہ ہی ہے ابھی درد تو ہو رہا ہے لیکن کم ہو جائے گا آپ کے دل کو سکون آ جائے گا آپ کو ایک سہارا مل جائے گا تو دعا مفید ترین دوا بھی ہے یہ دوا بھی ہے تو دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسلہ یعنی دعا العبادت میں جیسے نماز روزہ حج زکاة عبادت کے جتنے کام ہیں یہ سارے دعا ہی ہیں ایک طرح سے اسی لئے جب ہم کہتے ہیں ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یعنی تجھ سے دعا کر رہے ہیں تو ایک ہے وہ دعا جو ہم زبان سے کیا کرتے ہیں بول کے مانتے ہیں اسے دعا المسلہ کہتے ہیں اور ایک وہ دعا ہے جو ہم عبادت کی شکل میں بس ہم عبادت کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس عبادت کی وجہ سے ہمارے مسلحہ آسان ہونے لگتے ہیں تو سوال والی دعا جو ہوتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اور جو عبادت والی دعا ہے اس میں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے سنا وغیرہ کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کرتے کیونکہ وہ عبادت ہے تو اس میں آپ جہاں رکھے ہیں ہاتھ نہیں رکھے جو دل میں آئے دعائیں پڑھتے جائیں بلکہ اتحیات میں دروش شریف کے بعد جتنی آپ کو دعائیں زبانی یاد ہیں وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور پھر فرض نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں دعا کے لئے کوئی وقت وہ قرر نہیں ہے لیکن عبادت کے آس پاس دعا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے جیسے روزہ دار کی دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر اسی طرح حج پہ جاتے ہیں تو سب اور بھی اپنی دعائیں ہمیں دے دیتے ہیں ہمارے لئے بھی کر کے آنا وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تواف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے اور زمزم پیتے ہوئے اور پھر اگر حج کر رہے ہیں تو مناہ میں عرفات میں عرفات تو ہے ہی دعاوں کا وقت اس میں تو اور کوئی عبادت ہی نہیں سوائے دعاوں کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے اور اس میں سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو عالی کل شئیء قدیر تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے رہیں اور اس کے علاوہ روزہ رکھ کے بھی دعا کریں صدقہ خیرات کر کے بھی دعا کریں اور نماز پڑھ کے بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کیا اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کرتا ہے نا وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا لیکن ہم تو کہتے ہیں اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جا رہی نہیں سنی جا چکی ہے صرف یہ ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے دوسرا یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس دعا کی وجہ سے کوئی اور مسئیبت ٹل جائے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے دعا کی وجہ سے یہ چیز تو نہیں ملے جو آپ مانگ رہے ہیں لیکن کوئی اور مسئیبت جو آ رہی تھی وہ ٹل جائے اب ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ ہو چکی ہوتی ہے ہماری مسئیبت ٹل چکی ہوتی ہے وہ ہمیں پتا نہیں نا اس لئے ہم بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لئے جمع کر رہا جمع کر رہا جمع کر رہا جب انسان وہاں جائے گا نا تو انسان کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے نہ ہمارے ماں باپ نہ دوست نہ حضبن نہ بچے کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے لیکن افسوس یہ کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں یا بہن بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو اور پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو تو پھر ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں حیرت کی بات ہے ہونا کیا چاہیے ترتیب کیا ہونی چاہیے پہلے کس کو یاد کریں پہلے اللہ کو یاد کریں اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ہمارے دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے ورنہ بتائیں گے بھی نہیں کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں اب آپ کو تو تکلیف ہوئی نہیں یا چار اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آگئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہ بتائیں بھی اپنے تجربے سے بتائیں کتنی اچھی بات ہے ننکی کہ سن کے کیونکہ ہو سکتا ہو کوئی آپ کا حاسدی اندر اندر سے وہ کہے شکر ہے اس کو مصیبت آئی نہیں سچ کہہ رہی ہیں اور پھر چلے جائیں گے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ چار اور لوگوں کو سنائیں گے جا کے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں پھر بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے کہ میاں میوی کی لڑائی ہو گئی مسئلہ جا کے آپ نے امہ کو بتا دیا اچھا میاں میوی تو صلح ہو گئی شام کو امہ بیٹی پریشان ہے اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حزبنٹ کے ساتھ نراز ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے دل سے ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے حزبنٹ کو جب پتا چلتا ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے تو وہ بیوی پہ اور غصہ کرتا ہے اب کیا وہ ایک چکر چل پڑتا ہے اور مسئلہ اتنا ساتھا وہ رائی کا پہاڑ بن گیا حدیث میں آتا ہے من سمت نجا جو چپرا نجا پا گیا تھوڑی رہے تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتا تو اس لئے جب کوئی پریشانی آئے نا اسی وقت وہ مت کریں کسی کو اسی وقت کسی کے پاس مت جائیں سب سے پہلے اللہ کے پاس اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں سینے پر اٹھلیں سجدے میں گر پڑیں روئیں بولیں کچھ بھی کریں بولا نہیں جانا اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَا جب اس نے اپنے رب کو چھپکے چھپکے دلی دل میں پکارا اوچھی آواز میں نہیں بات کی دلی دل میں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان اندر ہی اندر اندر ہی اندر کر سکتا ہے کیونکہ بعض وقت سچی تنہائی ملتی بھی کوئی نہیں آپ دیکھیں سارے دن صبح ہوتی ہے بچے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں رات ہوتی ہے تو پھر ظاہرہ ہزبنڈ ہوتے ہیں پھر آپ کو اکیلا پن کہاں سے ملے گا دن کو پھر اور کام ہے جوب ہے آنا جانا ہے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ تنہائی مسلح پر ملتی ہیں وہ مسلح میں بھی سجدے میں ملتی ہے مسلح میں بھی سجدے میں ملتی کیونکہ سامنے بیٹھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے تو کوئی دیکھ لے گا ہے کیا ہوا تمہیں خریت تو ہے نا ٹھیک ہے نہیں نہیں بتاؤ مجھے مجھے تو ضرور بتانا ہوگا تو مجھے کچھ نہیں سمجھتی اب پھر کیا پھر بتانا پڑ جاتے ہیں تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے سجدے میں اچھا سجدے میں بہت سے لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے ٹھیک ہے اردو میں نہیں کر سکتے انگلیش میں نہیں کر سکتے عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں اور مسئلے کے مطابق اور اگر کچھ بنی نہ آتا کوئی دعا نہیں آتی یہ سب کو آتی ہے یا حیو یا قیون برحمت کا استر یہ تو سب کو آتا ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں آپ سجدے میں پڑھیں اور کہیں یا حیو یا قیون برحمت کا استر جب اللہ کی رحمت آگئی تو کیا ہوگا مصلہ حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت آگئی آپ کے دل کو قرار آ جائے گا لہٰذا اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ اس کا کیا مطلب ہے سلیہ اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی بعض وقت ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں تعریف 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 بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی جیسے حج کی دعاوں میں سے عرفہ کے دن کی دعاوں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک ساری بادشاہت اسی کے ولہو الحم ساری تعریف بھی اسی کی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ خَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں بس یہ جو آپ نے کہہ دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ کی ساری دعائیں اس میں آگئیں کہ اللہ تو تو سب کچھ کر سکتا ہے تو تو سب کچھ دے سکتا ہے تو کبھی کبھی ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ یا پھر لا الہ الا انت سبحانہ کا ابنی کنتم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فَرَجْجَئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَدَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو وہاں سے نکال کے ان کو سایا دیا ان کو کھانے کو دیا ان کی ساری ضرورت پوری کی ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا ان کو معاف کر دیا فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں تو اس لیے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمی اللہ تو تو پاک ہے میں ظالم ہوں میں نے اپنے حق میں ظلم کیا میں نے گناہ کیے یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آگئے ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا تو ایسا ہوا زندگی میں غریب ہو گئے وہ بھی یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا غریب ہو گئے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چالیس سال پہلے کسی کو غریبی کا تانہ دیا تھا او غریب تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آگیا ہے میں نے کسی کو غربت کا تانہ دیا تھا آج وہ تانہ میرے سامنے آگئے تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے آپ آزما کے دیکھ لیجئے آپ کسی کی بیزتی کریں کرنا نہیں لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے کوئی ہمارے ساتھ سخت سخت باتیں کرنے لگتا ہے انسان کہتا ہے اس کو کیا ہوا یہ تو اتنا پولائٹ ہے اتنا اچھا ہے آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڑا آف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک میکنزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے اللہ یہ کہ توبہ کر لے معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھائی کر لے اور اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے کر بھلا ہو بھلا آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا رسپیکٹ ملے گی آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا محبت ملے گی ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنے I love you کہہ کے کہ آپ کو جواب میں مل کچھ لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاوں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں اللہمہ انی اعوذ بکا من دعائن لا یس مانگ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کچھ تو میں نے بتا دیئے کہ دیر انڈین جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں مانگتے جائیں اپنی زبان میں مانگیں عربی میں مانگیں انگلیش میں مانگیں کوئی بات نہیں از لانگ از آپ کو ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ لیکن اللہ تعالی نے سورة العراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے دعا مانگو فرمایا تم اپنے رب کو آجزی سے پکارو آجزی سے اللہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے اللہ میں بیمان انی سقیم حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا انی مسنی الدل وانتر حم الناہمین پیغمبروں کی دعائیں جو سورة الانبیاء میں آتی ہیں بڑی خوبصورت ہے تو ادو ربکم تدرہ تدرہ ہوتا ہے گڑ گڑا گڑ گڑا کہ آجزی کے ساتھ آہو زاری بھی وہ خفیہ چکے چکے یعنی کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا انہو لا یحب المتدین بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والا کو پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنا کیا چھیکھنا چلانا یا اللہ تو کہاں ہے یا ایسے شور مچا مچا کے ایسے نہیں کرنا ادب ہونا چاہیے یا اللہ یا رب یا رحیم یا قریم یا عزل جلال اول اکرام اے میرے پیارے اللہ اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق اے مجھے شفاہ دینے والے تو مجھے شفاہ آتا کر یعنی جیسے راز و نیاز کرتے ہیں جیسے دل سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں اس طرح دعا کریں پھر فرمایا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید سے پکارو دعا کر کے دل میں خوف آنا چاہیے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ تھی اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے وہ ضرور دے گا مجھے مجھے یقین ہے وہ مجھے آتا کرے گا یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں مجھے تجھی سے لینا ہے مجھے نہیں پتا میں تو آپ ہی کو جانتی ہوں آپ ہی میری مشکل آسان کریں آپ میرا ہی مسئلہ حل کر دیں چاہے اگر بچے کی شادی نہیں ہوگی تو شادی کی دعا اگر بیماری ہے تو شفاہ کی دعا اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا اگر بچے ہوگی اور بیٹا ہوگیا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی اور بیٹی ہوگی تو بیٹے کی یعنی جو بھی ہمارے مسئلے ہمارے غم کھائے رہتے ہیں اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں لیکن جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کو اپنا غم بناتے ہیں یہ تو گزر گئی جیسی بھی گزر نہیں تھی اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی اصل مسئلہ کہاں ہے آخرت میں اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی کون چھڑائے گا کون کام آئے گا تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے وقت پر ہونی چاہیے ترجیح یعنی پرائیٹی کے اوپر ہونی چاہیے ہمارے روزیں پورے ہونے چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیریٹز میں روزیں چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کبھی رکھتے ہی نہیں ان کے تو دیسیوں روزیں کٹھے ہو جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے ان کی قضاء رکھنی شروع کریں گے گنتی کر لیں کس یئر میں آپ والگ ہوئے تھے اور ایوریج آپ کتنے روزیں سال آنا چھوڑتے تھے اور آپ اس کی کفارہ شروع کریں جو بزرگ ہوگے ہیں وہ فدیہ دے دیں اور جتنے رکھ سکتے ہیں پیسے بزرگی کچھ نہیں کہتی روزہ رکھنے کو میری والدہ جو ہے وہ اٹھتر سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی اور جس مہینے میں وہ فوت ہوئی تھی اس کے بھی انہوں نے ہر منڈے تھرسٹے روزہ رکھتی تھی اور پھر مہینے کے تین روزے رکھتی اس مہینے انہوں نے چار رکھ لی کیونکہ ایک غلط فہمی میں پہلے ہی رکھ لیا اس فکر میں کہ کہیں ان کو یاد نہیں تھا آج کونسی ڈیٹ ہے تیرہ ہے یا بارہ ہے تو بارہ کو بھی رکھ لیا اور سخت گرمی میں بھی رکھ لیتی تھی بڑھاپا روزے کے رسے میں حائل نہیں ہے اسی طرح ہمارا خوف ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی مار ہیں آپ کو دوائی لینے کی ضرورت ہے آپ کے اور کئی مسائل ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ تو الگ بات ہے لیکن جو قضاء ہیں وہ رکھ لیتے اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا نا پہلی فرصت میں حج کریں کیونکہ جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں ابھی تم ینگ ہیں نہیں ینگ بچے جو خود کماتے ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے ڈیٹس سارے ختم کر دی ہیں اللہ کے فضل سے اب کیا کریں اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے ہیں شادی کا انتظار نہ کریں ابھی اببو کے ساتھ چلے جائیں بھائی کے ساتھ چلے جائیں اور اپنا حج کا فریضہ ادا کر لیں ویسے بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے پھر اور بھی مہنگا ہو جائے گا پچھلے چند سالوں میں سے کتنا فرق پڑ گیا تو اس لیے اپنا فریضہ ادا کر لیں اسی طرح اگر آپ کے پاس گولڈ ہے زکاة دینے والی ہیں تو جس ہجری کلنڈر کے مہینے میں آپ کو گولڈ شادی کے دن ملا تھا اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے ایک سال کے بعد جتنا بھی گولڈ مزید ہو گیا یا کم ہو گیا اگر وہ ساڑے ساتھ تولے سونا ہے تو اس پر زکاة دیں ورنہ زکاة نہ دینے بھی بہت قبیرہ گناہ ہے اور پھر دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جاتی بعض لوگ کہتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں ہمارے مسئلے حال نہیں ہوتے وہ ضرور یہ سوچا کریں کہ کہیں ہم اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کوئی کتاہی تو نہیں کر رہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی پھر ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم غور کرنا شروع کریں سوچنا شروع کریں کہ کہیں ہم نے کوئی کتاہی کی ہو تو ہم اس کا ازالہ کر لیں جب انسان میں تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے گناہوں کا ضرور سوچتا ہے خوشی میں نہیں سوچتی ہم زیادہ اس وقت ہم اچھی اچھی باتیں پھر سوچنے لگتے ہیں پیسے آگئے آپ والاں جگہ والی ڈے پہ جائیں گے فلاں کام کریں گے فوکیشنز پہ جائیں گے وہ ہٹ بک کرا لیتے ہیں وہاں پارک پہ چلی جاتے ہیں پھر ہم پکنکس کے شوق میں آ جاتے ہیں پھر ہم زکاة وغیرہ کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی فریضہ ہے اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے فضل سے زیادہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا یہ فلاں بچے کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا اور زکاة سے فارد نہیں ایسے نہیں کر سکتے ایسے لانگ ایس وہ آپ کی پوزیشن میں ہے آپ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں بچے اپنی مرضی نہیں کر سکتے کرنی بنی چاہیے انہیں تو اس صورت میں کیا ہے کہ زکاة دینی ہوگی کیونکہ ابھی وہ مال آپ کی کسٹڈی میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم بعض وقت یہ سارے پانچ فریزے پورے کر لیتے ہیں کوئی کمی نہیں زکاة بھی ہے حج بھی ہے صدقہ خیرات بھی سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن بندوں کے حقوق نہیں دیتے ماں باپ ترستے رہتے ہیں شکل دیکھنے کو ان سے بات نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کس کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ہِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا تو والدین کے ساتھ احسان والدین ہمارے مال کے بھوکے نہیں ہوتے وہ ساری زندگی خود دینا پسند کرتے ہیں ان کو دے کے خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے آپ میں سے کوئی ماں ہے تو بتائے گا تابداری کہ بچے بات مانے اور توجہ توجہ اٹینشن چاہتے ہیں اور جو جو ماں باپ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بچے بنتے جاتے ہیں جیسے جب بچہ بچہ ہوتا ہے نا بچے کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہیں آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑیں گے نا تھوڑی دیر کھیلے گا خود اس کے بعد اس کو کیا چاہیے ماں چاہیے سارا کچھ چھوڑ کے آپ سے آ کے لپڑ جائے گا آپ نماز پڑھ رہی ہیں آپ قرآن پڑھ رہی ہیں آپ کھانا پکا رہی ہیں آپ گھر صاف کچھ اس نے آپ کی ٹانو سے لپڑ جانا ہے کیونکہ اس کو ماں چاہیے توجہ چاہیے سیم سائیکل پھر پلٹتا ہے جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہونے لگتے ہیں بچے بن جاتے ہیں اب ان کو کیا چاہیے توجہ چاہیے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کوئی اچھے بول سننا چاہتے ہیں تو اس سے محروم نہ کریں اور جب وہ دنیا سے چلے جائے تو پھر والدین سے احسان کیا ہوگا دعائیں تو کیا صرف مرنے کے بعد ان کے لئے دعائیں کرنی چاہتے ہیں زندگی میں بھی کریں ان کے لئے اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو حمد دے کہ وہ نیکیوں میں یا ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ماں باپ کی پریشانیت تمہیں پتہ ہی ہوتی ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کریں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور کیا کرنا ہے والدین کے لئے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنیں نیکی کے اچھے چھے کام کریں علم حاصل کریں علم سیکھے سکھائیں بچوں کی تعلیم کو سپانسر کریں جو بچے ڈیٹ میں گھرے ہوئے ہیں ان کو ہیلپ کریں جو بچے یونیسٹی جانا چاہتے ہیں اور لائق قابل ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن کا بچہ اس لئے نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہے اور اس کے لئے مشکل ہے وہ سود پر کرز لینا نہیں چاہتا تو کیا کریں کسی نہ کسی طرح ان کی ہلپ کریں کسی طرح بیک ہوم جو آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں رشتہ داروں میں ہیں یا اور کوئی آپ کو اعلان کر دیتا ہے یا یہ کہ جو بچے دین پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں جو دنیا کی تعلیم کرتے ہیں وہ تو اپنے بیچ میں سمسٹر آف کر کے اپنے لیپیز جمع کر کے پھر جاب کر کے پھر دوبارہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں لیکن جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو فوراں کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی تو اگر یہ ہمارے امام اور ہماری سکالرز دین کی تعلیم حاصل نہ کریں تو پھر ہمارے جنازے کون پڑھائے گا نکاح کون پڑھائے گا نمازیں کون پڑھائے گا ترابیاں کون پڑھائے گا تو پہلا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی کیر کریں بہرحال پھر اس کے بعد رشتہ داروں سے احسان نیبر سے جس سے بھی ملے تو اس میں آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَا خوف اور امید سے پکارو اور اللہ تعالیٰ نے قلو دے دیا کہ دعا کیسے قبول ہوگی اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِي جو محسن ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ احسان کا برطاؤ کرتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر جلدی آتی ہے جہازہ جب دعا کریں ساتھ صدقہ کریں جیسے آپ دعا لینے لگتے ہیں پہلے صدقہ ڈال دیں پھر دعا لیں اس سے کیا ہوگا دعا جلدی اثر کریں گے تجربہ کر کے دیکھیں اسی طرح آپ کو بچہ نہیں کھاتا آپ کسی کے بچے کو کھلائیں آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کسی کی مدد کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آپ دیکھئے کہ بعض دعائیں ہم امید سے مانتے ہیں بعض ہم خوف سے بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے لوگ پسند ہیں اور جو دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں یہ مانتے کیوں نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ أَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَا اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں جب آپ بندوں سے مانتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے زلت محسوس ہوتی ہے وہ دے یا نہ دیں باتیں بنائیں دے کے زلیل کریں کچھ بھی ہو سکتا نا کرتے ہیں نا لوگ اللہ تعالیٰ سے نا مانگے تو نراز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھلائیں اِنَّ اللَّهَ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ اللہ بڑی حیاء والا ہے بڑا کرم پر مانے والا ہے وہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی جائیں وہ قبول کرتا ہے وہ سنتا ہے تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا ہے حدیث میں آتا ہے مَنْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهَ يَغْدَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے نراز ہوتا ہے اچھا کچھ لوگوں کی یہ حجت ہوتی ہے اللہ کو پتا تو ہے نا مجھے کیا چاہیے پھر میں کیوں مانگوں نہیں یہ ایکشن کہ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے اس لیے دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں کیونکہ آپ مانگتے ہیں اسی سے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں جس سے آپ کو توقع ہوتی کہ وہ آپ کو کچھ دے گا بخیل سے تو نہیں مانگتے پھر اسی طرح دعا نہ کرنا تقبر کی علامت ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ باز گتے ہیں اس امرا دعا ہے جو لوگ اللہ کی عبادت یعنی دعا سے تقبر کرتے ہیں کہ مجھے نہیں مانگنا اللہ سے میں بہت مانگ چکا ہوں میری نہیں سنی جاتی کچھ لوگ اس طرح بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ سے نعوذ باللہ ہونا نہیں چاہیے ایسے لوگ کی سزا بھی بڑی سکتا سید خلون جہنم داقری اللہ ان کو ظلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا تو اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ابن قیم اپنی کتاب میں دعا کا ایک خوبصورت نچوڑ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کونسی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے تو انہوں نے ان کو وان تو تری کر کے ساری لکھ دی ہیں دعا کی قبولیت کے چودہ اسباب وہ بتاتے ہیں پہلا نقطہ دل کا حاضر ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے تو دعا میں دل کو حاضر کرنے کے لئے دو اہم کام کرنے ہوتے ہیں ایک ہے ڈسٹریکشن سے بچنا اسی لئے کہاں سجدہ میں چلے جا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو دعا توجہ سے ہو جائے گی غفلت سے بچنا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سچے دل سے نہیں کرتا تو پھر انسان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے تم اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ضرور ہوگی تو ایک ہے یقین رکھنا اور دوسرا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا اس لئے سمجھ کے دعا کیا کریں ٹھیک ہے یعنی جو دعا کر رہے ہوتے ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کے الفاظ بھی سمجھیں تو دعا جنتر منتر نہیں ہے کہ چند لفظ آپ رٹے رٹائے پڑھ دیں اور کہیں میری دعا ہوگی الحمدللہ دعاوں کی کتابیں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت وہ کتابیں ہمیں پڑھنی نہیں آتی ہیں یا دعا عربی میں پڑھنی نہیں آتی تو اس کے آگے جو اردو بغیرہ لکھیں تو وہ مانگ لیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض وقت آپ فون پر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ایپس ہیں نا ایک ایپ ہے دعائیں الہدا کی اس میں الحمدللہ ہر طرح کی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں اور آپ اس کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آپ تھگ جائیں گے دعائیں نہیں قتم ہوگی اتنی دعائیں ہیں اس جو بھی اللہ تعفیق دے وہ اتنی اتنی روز مانگتے رہے تھے تاکہ سارا کچھ وہ مانگ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو یہ انڈرائیڈ میں بھی ایپ ہے اور اس میں بھی ہے آئی فون میں بھی ٹھیک ہے تو آپ اس کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس سے بھی مانگ سکتے بہرحال دعائیں کی ایپس تو آپ کو کئی مل جائیں گی لیکن مشکل کیا ہے جب ہم فون پر دعا مانگ رہے ہیں تو بیچ میں نوٹیفکیشن آ جاتے ہیں اوہ یہ بڑا ضروری میسیج ہے اذا میں پہلے یہ چیک کر لیں پھر دعا مانگتے ہیں اس میں لگتے ہیں وہ ساتھ اچھا وہ فلاں کبھی آیا ہوا ہے چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں گئی دعا یہ ہے ڈسٹریکشن دعا کے وقت کوئی نوٹیفکیشن نہیں دیکھنا اگر کوئی آیا بھی ہے نا کسی کا اہم میسیج میں کہے میں ذرا اللہ سے اس وقت ہم کلام یا نوٹیفکیشن تو آپ ہی رکھا کریں ہر وقت نہیں ہر وقت ٹن 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 لگی ہوتی ہے کسی چیز کی طرح توجہ نہیں ہوتی نہ عبادت نہ بچوں کی طرف نہ پڑھائی کی طرف تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹیلی فون کے بھی ٹائم زون پہلے ہم وزیٹرز کے ٹائم رکھتے تھے نا یا لوگ اجازت لے کے آتے تھے فون میں تو ہر وقت بغیر اجازت گزے چلے جا رہے ہیں وٹس ایپ پہ خاص طور اس کا ٹائم رکھے میں نہیں کہتی کہ نہ دیکھیں ہمارے بہت سارے کام اسی سے ہی چل رہے ہیں لیکن اوقات مقرر کریں ہر وقت نہیں اسی طرح دعا کرتے ہوئے ادھر پھجانا تار کو ہلاتے رہنا کیونکہ وہ رو رہے ہیں نا دعا مانگتے ہوئے چلو ساتھ ساتھ کوئی چغل کھیل کرتے ہیں یہ نہیں کرنا دسٹریکشن نہیں نو دسٹریکشن ایک شخص نے کسی کو دیکھا وہ دعا کر رہا اور ساتھ ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کنکریوں کو چھوڑا اپنی دعا پر توجہ کرو دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور پورا جسم اس کی طرح متوجہ ہونا چاہیے تو غفلت نہیں کرنے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قبولیت کے اچھے اوقات میں سے کسی وقت دعا کرنا اچھے اوقات کونس ہیں نمبر ایک رات کا آخری تہائی حصہ کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دعا کرنے والوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں دوسرا وقت آزان کے وقت آزان سن کے چاہے گھر میں آپ کی وہ جو گھڑی بولتی ہے آزان دیتی ہے تو کوئی بات نہیں اس سے بھی چلے گا آزان کا جواب دے کے دعا پڑھ کے دروشی پڑھ کے دعا کریں یہ قبول ہوتی ہے آزان کے بعد کی دعا تو سب کو آتی ہے اگر نہیں آتی تو بھی کیا کریں سیکھ لیں تیسرا وقت آزان اور اقامت کے درمیان یعنی اقامت جب کئی جا رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی در پہلے اور اقامت کے دوران بھی آپ مانگتے جائیں اگر مسجد میں گئے جیسے جمعہ وغیرہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے فجر کے کتنے فرض ہیں دو زہر کے چار فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھیں دروشی پڑھیں تصویح کریں اور دعا کریں جو بھی آپ کے دل میں ہیں اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی جو ہے دعا قبول ہوتی ہیں پانچمہ وقت جو ہے جمعہ کے دن اس وقت سے لے کر جب امام ممبر پہ چڑھتا ہے یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو سارا وقت دعاوں کی قبولیت کا ہے اور چھٹا وقت جمعہ کے دن اثر کی نماز سے لے کر سورج گروہ ہونے تک دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت میں انسان جو بھی مانتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے یعنی مغرب تک اگر زیادہ نہیں نا ٹائم ملا تو جمعہ کے دن پانچ منٹ تو ضرور اثر کے بعد یا مغرب سے پہلے یا درمیان میں جہاں موقع مل جائے ساروں کو چھوڑ کے اثر میں نا ویکنڈ شروع ہو جاتا ہے یا کوئی آ جاتے ہیں جمعہ اس میں بھی آپ اگر کہیں گئے ہیں پانچ منٹ کے لئے کہیں دوسرے کمرے میں چلے جائیں یا ان سب کو ساتھ لگا لیں چلیں سب دعا کرتے ہیں قبولیت کا وقت ہے پھر اسی طرح دعا مانگنے والے کا ایک اور عدب یہ ہے کہ آجزی سے دعا کریں جیسے کہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام بڑی آجزی سے دعا کرتے تھے آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں کی آپ کی چادر بھی گر گئی تھی اور آپ خوب خوب پکار رہے تھے جاتا وہ گرے پیچھے سے آپ کو پکڑا کہا ہے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی سول لیے بس اپنے آپ پر رحم کریں اور آپ اللہ کے رسول تھے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو یا کافلہ یا جنگ میں فتح ضرور ملے گی پھر بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ مسلمان چلے جانا یعنی جس طرح ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کسی سے تو ہم منتیں کرنے لیں بچوں کو آئی فن چاہیے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کچھ ماں باپ تو اتنے مہربان ہیں کہ وہ مانگنے سے پہلے ہی حاضر کر لیتے ہیں کیوں کیوں کرتے ہیں ایسا اچھا بعض میں نے دیکھا ہے ماں اور باپ میں نے کمپیٹیشن چل رہا ہوتی اب ماں بھی جاب کری ہے ماں بھی کماری ہیں باپ بھی کماری ہیں اب وہ اپنا وقت تو دیتے نہیں وقت تو ہے نہیں ان کے پاس لہٰذا بچوں کو کیسے خوش کرنے کی کوش کرنے ہیں دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو کبھی کوئی گیجٹ لائے دیتے ہیں کبھی کچھ کھلا دیتے ہیں کبھی کچھ وہ سمجھتے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ بچے ڈپریشن کا شکار ہونے ہیں اور جن بچوں کی اس طرح خواہشات پوری کی جائیں پھر بڑے ہو کر زندگی میں ان کو نا سننی بڑی مشکل لگتی ہے پھر اگر ان کا وہ ویسا خیال نہ کیا جائے تو ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں شادیوں سے زیادہ طلاقوں کا ریٹ ہو گیا اس میں کئی وجوہات ہیں لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے میں بچیوں کی تربیت ہوئی ہے وہ تربیت کیا ہے کہ بچیوں کی ہر بات مان لی گئی اب جب وہ سسرال میں آتی ہے تو وہ ہر بات تو نہیں مانی جاتی ہے آپ سب جو شادی شدہ کیا ہوگا اچھا انہوں نے کبھی نا سنی نہیں ہوتی اب ان کو نا سننی بہت مشکل لگتی اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا گزارہ نہیں ہمیں واپس ماں باپ کے پاس ہی چلے جانا چاہیے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوتی تو زندگی کیا صرف خواہشات پوری کرنے کا نام ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے زندگی زندگی میں تو بہت کچھ کرنا ہے صرف اپنی مرضی تو نہیں منوانی صرف اپنے حکم تو نہیں منوانے تو بارحال بچوں کی یہ تربیت کا انداز درست نہیں ہے کہ ان کو گیجٹس کے ساتھ خوش کریں وہ اس سے بھی بور ہو گئے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ نے دیکھا وہ خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھیں لیکن اس میڈیا کے دور میں بچوں کا ایکسپوئیر ایسی چیزوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ بچارے خود مسئیبت میں خود مشکل میں کسی چیز پر فوکس نہیں اب ٹک ٹاک میں چند سیکنڈز کی ویڈیو اور پھر آگے سے آگے سے آگے ہزاروں چیزیں بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں پھر وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں پھر آپ کیا کریں تو زندگی جو سنجیدہ زندگی ہے اس کا تو سنجیدہ کام کرنے کا تو ان کو شوق ہی نہیں رہا پھر پھر چھتا نکتہ یہ ہے کہ تحارت کا خیال رکھیں ساتھوہ نکتہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرح سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ آٹھوہ نکتہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور دروش شریف سے ابتدا کریں یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں اور پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھیں پھر دعا کریں پھر اگلی بات یہ ہے کہ دعا کو بار بار دہرائیں ایک بات کئی دفعہ کریں جیسے وہ مثال تمہیں دیتے ہیں کہ بچے جیسے ان کو کوئی چیز چاہیے اپنی ماں باپ سے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے آپ کو جان تھا مارتے ہیں کہ میں یہ چیز لے کر دوں تو آپ نے بھی صرف یہ نہیں کہ میں نے دعا کر لی اللہ مجھے پلانچیز دے دے اور پھر اگلی دعا نہیں جو چیز واقعی چاہیے نا آپ کو اس کو ریپیٹیڈلی مانگیں بار بار دہرائیں بار بار مانگیں دعا میں تقرار کریں اور پھر گیاروہ نکتہ ہے محبت اور آجزی پر ممنی الفاظ کے ساتھ دعا ہو گئے محبت سے اے میرے پیارے اللہ اے میرے رب اے میرے مالک حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیسے دعا کی اللہ میں تو بہت بڑا ہوگا بڑھاپے سے میرا سر بڑھا کٹھا ہے میری بیوی بھی بانچ ہے اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراض رہا ہی نہیں میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں میں تو آپ سے ہی لے کے رہوں گا اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی پھر مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعائیں کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے نظر کیا تو مجھ سے قبول کر لے اور باروہ نکتہ امید اور خوف کے ساتھ دعا کرنا اور تیرہ نکتہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا اور چودہ نکتہ دعا مانگنے کے ساتھ صدقہ بھی کرنا کیونکہ صدقات جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں اور پھر اور ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی خیر و بھلائی ہو یہاں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جو میں نے کہنا تھا مختصرا کہہ دیا اس میں ہے تو بہت کچھ بہت تفصیلات ہیں لیکن یاد رکھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس لیکٹر سے فائدہ ہوگا ابھی میں کہہ رہی تھی نہیں ہے کہ اللہ کے نام یاد کر لیں تو یہ کارڈ ہے اس میں اردو اور انگلیش دونوں زبانوں میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی آڈیو بھی اس ایپ میں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اللہ اسمال حسنہ کے نام سے ایپ ہے تو آپ وہ انشاءاللہ داؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کو یہ نظم کی شکل میں بھی ملیں گے جن کو آپ سن سن کے زبانی یاد کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو تو پریرس فار ڈیلنگ ہے یہ یوکے میں ایک خاتون ہوتی ہے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو ایک ایسی کتاب تیار کروا کے دوں جو وہ وہاں یوکے کے ہسپٹلز میں تقسیم کر سکیں مریضوں کو جا کے دیں تو پھر انہوں نے کافی بڑی تعداد میں مگوا کے ہسپٹلز میں دی تھی تو یہ آپ بھی مریضوں کو دے سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو تو آپ دعا کر سکیں پھر اسی طرح جب بہت گھبرات ہوتی ہے تو ان کا دل سکون میں آ جاتا تو یہ بہت ہی کارامت کارڈ ہے پھر تسبیحات صبح و شام اپنے رب وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام تو اس میں تسبیحات لکھی ہوئی ہیں ہماری دعاوں میں رکاوٹ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس لئے استغفار بخشش کی دعائیں ترجمے کے ساتھ ہیں عربی میں پڑھیں یا اردو ترجمہ پڑھیں اسی طرح لا الہ الا اللہ جو میں نے ابھی بتایا تھا اس کے کیا فائدے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایاک انہستین یہ دعاوں کی کتاب ہیں حفاظت کی دعائیں ہیں اس میں اور اس میں جادو کے شر سے بچنے کی اور بری نگاہ سے اور وسمسوں سے اور اسی طرح کی بہت سی دعائیں صبح و شام کی اذکار ہیں یہ ہر گھر میں ہر بندے کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح وقت پر اپنی دعائیں پڑھ سکے